اسلام علیکم یہاں پہ میں نے فیوز پیپر لی ہے نیک ڈیزائن ریڈی کرنے کے لیے 16.5 انچز لمبائی ہے اور 11 انچز اس کی چوڑائی ہے یہاں پہ ہم نیک کی چوڑائی کے لیے مارکنگ کریں گے 3 انچ پہ مارک کروں گی then اس کے بعد آپ نے جو مارکنگ کرنی ہے نا وہ 1.5 انچز پہ کرنی ہے نیک کی چوڑائی آپ نے اپنے قارنگ لینی ہے کہ آپ نیک اتنا کھلا پہنتے ہیں اب یہاں پہ 7 انچز پہ میں نیک کی لمبائی کے لیے مارکنگ کروں گی ٹھیک ہے اب ہم ایک آئرن لیں گے اور اس کو اس طرح سے ہم نے اڈجسٹ کر کے رکھنا ہے کہ نوک جو ہے وہ نیچے کی طرف آئے اور اس پہ اس طرح سے سائٹ میں مارکنگ کر دینی ہے اب یہ جو سائٹ پہ ہم نے 1.5 انچز کا نشان لگایا تھا نا تو سارے میں ایسے ہی ہم نے ایکولی مارکنگ کر لینی ہے 1.5 انچز کی اب دیکھیں اس طرح سے میں اندر کی طرف بھی 1.5 انچز پہ ہی مارکنگ کر رہی ہوں تو جتنا ہم نے لمبا نیک رکھا ہے نا سارے پہ اسی طرح سے 1.5 انچز پہ مارکنگ کر لیں گے اب ان لائنز کو میں سکیل کے ساتھ اس طرح سے سیدھا کر دوں گی ٹھیک ہے اب اس کے باہر جو ہے ہم نے ایک انچ کا مارجن چھوڑا ہے نیک کو ہم اس طرح سے اب کٹنگ کر لیں گے باہر سائٹ سے اندر سائٹ سے بھی اور اس کو جو بیچ میں سے کٹ دینا ہے وہ یہاں تک دینا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس طرح سے نیک کو پلٹنا ہے دوسری طرف کو ایسے اور بیک سائٹ اوپر کر لینی ہے اب اس کے اوپر آپ بلکل ہلکا سا ہاتھ پھیریں گے تو بلکل لائٹلی سا جو ہے نا وہ دوسری طرف چوک کا نشان لگ جائے گا جس سے ہمیں دوسری طرف بھی مارکنگ کرنی جو ہے نا وہ آسان ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں کیمرے میں شاید نہ نظر آ رہا ہو دوسری طرف بھی لائٹ سا نشان لگ گیا ہے اس کو میں چوک کے ساتھ ڈاک کر لوں گی اور اس طرح سے ہماری ایکول مارکنگ ہو جاتی ہے دونوں سائٹ پہ ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے فیبرک پہ پیسٹ کر لیا ہے ایکسٹرہ فیبرک اندر سے کٹنگ کر دینا ہے ٹھیک ہے نیچے سلٹ کا بھی جہاں تک ہم نے کٹ لگایا ہے وہاں تک اس کو شرٹ کو بھی کار دیں گے اندر جو باکسز بنائے ہیں ان پہ بھی کٹ ڈال دیں گے اس طرح سے اور اب ہم نے اس کو کرنا ہے فولڈ تو فولڈنگ کو آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے یہاں سے ہم نے جو باکس بنائے نا اس کے میڈ میں اس طرح سے فولڈ کریں گے دن دوسری سائٹ سے بھی اس کو اس طرح سے فولڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اس پہ آپ گلو سٹیک بھی لگا سکتے ہیں اور یہ جو باہر کی طرف یہ فیبرک آ رہا ہے نا ایکسٹرہ والا اس کو ہم نے بعد میں کٹنگ کر دینا ہے اب سارے باکسز کو ہم اس طرح سے فولڈ کر لیں گے اور گلو سٹیک کے ساتھ اس کو اچھے سے اپنی جگہ پر سیٹ کر لیں گے اب یہ جو بیچ میں انچوڑا سا آ رہا ہے نا اس سے اپنے گبرانہ نہیں ہے جب آپ اس کو فولڈ کریں گے نا تو یہ بھی فولڈنگ کے بعد اسی سائز کا جو ہے نا ٹرائنگل ریڈی ہوگا ٹھیک ہے جیسے دوسرے ریڈی ہوں گے اب ہم نے دیکھیں اس کو فولڈ کر لیا ہے ہمارے ٹرائنگل جو ہے وہ اس شیپ میں بن گئے ہیں اب اس کے نیچے جو ہے نا ہم نے ڈیزائننگ کرنی ہے یہاں پہ ایک باکس جو ہے نا میں نے کٹنگ نہیں کیا تھا تاکہ میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں کہ اس کو کٹنگ کیسے کرنا ہے تو نوک ہم نے باہر کی سائیڈ سے کٹنگ کرنی ہے اوپر کا فیبرک آپ نے بالکل بھی اس کا جو ہے نا وہ کٹنگ نہیں کرنا یہاں پہ میں نے دیکھیں اورگینزا کی فریل ریڈی کی ہے ڈبل اورگینزا لے لینی ہے آپ نے اور چونٹس ڈالتے ہوئے نا اس کو پلیٹس سوری ڈالتے ہوئے ایک سائیڈ پہ سلائی کرنا ہے دن اس کو آئرن کے ساتھ پریس کر لیں اور اس طرح سے یہ فریل ریڈی ہو جائے گی تقریبا یہ تین ہی چھوڑی فریل ہے اب جو سلیٹ والی سائیڈ ہے نا نیچے کی طرف نیکی وہاں سے ہم نے اس کو رکھ کے جو ہے نا وہ سلائی کرنا سٹارٹ کرنا ہے فریل کو آپ نے اچھے سے سیٹ کر لینا ہے فریل جو ہے نا فریل کا کنارہ میڈ میں آنا چاہیے یہاں پہ اب یہ ٹرائنگل ہیں ریڈ کلر کے کیونکہ مارے ڈریس کے دامن پہ سارا ہی ریڈ کلر ہے تو اس طرح سے ان ٹرائنگل کو میں یہ جو سپیس آرین ہے بیچ میں نوک آرہی ہے وہاں پہ سیٹ کروں گی اور اس طرح سے ہم سلائی لگانا سٹارٹ کر دیں گے اب سلائی جو ہے نا آپ نے ٹرائنگل جو ہمارے بنے ہوئے نا یہ نوک بنی ہوئی ہے کٹس والی تو اس کے اوپر اوپر رکھ کے لگانا ہی ہے اور آپ نے نیچے فریل کو جو ہے وہ سیٹ کرتے جانا ہے اور اس طرح سے اس کے اوپر جو ہے نا بلکل کنارے کنارے پہ سلائی کرتے جانا ہے ٹھیک ہے اور سارے اسی طرح سے سیم اسی میتھڈ کے ساتھ یہ جو بیچ میں کونے بنے ہوئے ہیں نا ان میں ہم نے ٹرائنگل فکس کرتے جانا ہے تو آپ نے نا اگر آپ سے فریل نہیں کابو ہو رہی آپ سے کھسک رہی ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ٹرائنگل بنے ہوئے ان کے نیچے گلو سٹک لگائیں اور پہلے آپ فریل کے اوپر اس کو لگا لیں سیٹ کر لیں پھر آپ سلائی لگا لیں اگر آپ بگنرز ہیں نا آپ سے فریل نہیں کور ہوتی تو اب یہ دیکھیں اسی طرح سے میں اسی میتھرڈ کے ساتھ پورے نیک کے اندر یہ لگا لوں گی اب ایک سائٹ پہ ہم نے یہ فریل والا نیک اپنا جو انا ایک سائٹ کا ریڈی کر لیا ہے اب سیم اسی میتھرڈ کے ساتھ ہم دوسری طرف پیس کو ریڈی کر لیں گے ٹھیک ہے جی تو آپ نے سیم اسی میتھرڈ کو فالو کرنا ہے اور دوسری سائٹ پہ پیس کو اسی طرح سے ریڈی کر لینا ہے تو یہ جی نیک ڈیزائن ہمارا منٹوں سکنٹوں میں بن کے تیار ہو گیا ہے اور آپ نے جناب مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانے ہیں بڑا ہی سچی کمال کا یہ لگ رہا تھا کسٹمر کا ڈریس ہے نیچے سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ریڈ کلر کی برائیڈری ہے ساری اچھا اس کے جو باہر میں نے سلائی لگائی بھی ہے نا یہ ٹوٹلی آپشنل ہے آپ چاہیں تو مت لگائیں اس کو جو ہے وہ ترپائی سے کور کر لیں لیکن یہ جو ماری کسٹمر ہے نا یہ ترپائی نہیں کرواتی ہیں کہتی ہیں جو سلائی لگاتے ہیں ترپائی نکل جائے تو مجھ سے بار بار نہیں ہوتی ٹھیک ہے آپ جو ہے نا یہاں تک جو ہے نا کپڑا لگا لیں نیچے اس طرح میں نے جو ہے نا نیچے اس کو کور کر لیا ہے ایک فیبرک لگا کے اور یہاں تک آپ سلائی بھی جو ہے نا وہ یہاں تک لگا سکتے ہیں اوپر سلائی لگانے کی جو ہے نا وہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو بیک سائٹ سے بھی دیکھ لیں اس کے جو ہم نے ٹرائنگل بنائے تھے نا وہ اچھے سے سیکیور ہو گئے ہیں سلائی کے ساتھ اور بوش کے ساتھ بھی یہ بلکل بھی نہیں نکلیں گے اور فیبرک بھی آپ کا بلکل خراب نہیں ہوگا دیکھنے میں ایسے لگ رہا ہے بہت ہی مشکل یہ نیک ڈیزائن ہے لیکن سچ میں بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے اور بڑا ہی یونیک سا لگ رہا ہے آپ نے بھی اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے عید آ رہی ہے اپنی عید کے ڈریسز پہ اس کو ٹرائے کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے لازم تائے گا اللہ حافظ